بکرہ اید پہلے کبھی جانا یا سنا ہو فیٹ نمبر ایک اید العزا کا کیا مطلب ہے دوستو اید عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بار بار لوٹ کر آنے والا خوشی کا دن اور ادھابی عربی زبان کا ایک لفظ ہے اور اس کو اردو میں عزا بھی بولا جاتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں قربانی اسی وجہ سے اس کو اید العزا بولا جاتا ہے فیٹ نمبر دو حجرت عبرائیم علیہ السلام نے حجرت اسماعیل علیہ السلام کا نام دوستو اسماعیل نام دو لفظوں سے مل کر بنا ہے پہلا اسما جو کی عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سننا اور دوسرا لفظ ہے ایل جو کی عبرانی زبان میں خدا کا ایک نام ہے اور جب ہم ان دونوں لفظوں کو ملا کر پڑتے ہیں تو لفظ اسماعیل بنتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں خدا میری سن لے اور یہی وجہ ہے کہ جب حجرت عبرائیم علیہ السلام کی بڑا پہ تک کوئی اولاد نہ ہوئی تو آپ اولاد نرینہ یعنی بیٹا پیدا ہونے کی دعا مانگ کر کہتے تھے اسماعیل یعنی خدا میری سن لے اس طرح آپ کی دعا کو اللہ نے قبول کیا اور آپ کے یہاں ایک فرزند کی بلادت ہوئی اس دعا کی یادگار میں آپ نے اپنے اس فرزند کا نام اسماعیل رکھا فیکٹ نمبر تین قرمانی کرتے وقت حجرت عبرائیم علیہ السلام کتنے سال کے تھے دوستو اس وقت حجرت عبرائیم علیہ السلام کی عمر 99 سال کی تھی ایک دوسری روایت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 86 سال کی تھی فیکٹ نمبر چار قرمانی کے بقت حجرت اسماعیل علیہ السلام کتنے سال کے تھے اور آپ نے اس وقت کیسا لباس پہنا تھا دوستو اس وقت آپ کی عمر 7 سال کی تھی دوسری روایت کے مطابق آپ کی عمر 13 سال کی تھی اور اس وقت آپ کے نوری جسم پر سفید رنگ کی چادر تھی اور تاریخ تبدی میں ہے کہ سفید رنگ کی کمیز تھی جس کے مطالق آپ نے حجرت عبرائیم علیہ السلام سے کہا اببہ حضور اسے اتار لیجئے تاکہ آپ اس میں مجھے کفنا سکیں فیکٹ نمبر پانچ قرمانی کا واقعہ کس جگہ پیش آیا اور یہ جگہ کعبہ شریف سے کتنی دور ہے دوستو حجرت اسماعیل علیہ السلام کی قرمانی کا واقعہ مینہ نامی جگہ پر پیش آیا جو مکہ شریف سے دو میل یعنی تین پوائنٹ چھے کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے لیکن دوستو آج کے وقت میں مینہ سے مکہ شریف کی دوری چھے سے سات کلومیٹر کی ہے فیکٹ نمبر چھے حجرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہونے والے جانور کا نام کیا تھا اور وہ کس رنگ کا تھا حجرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہونے والے میڑے کا نام جریر تھا اس میڑے کا رنگ سفید اور سرخ مائل یعنی بہت زیادہ بھورا تھا فیکٹ نمبر ساتھ دوستو کیا آپ جانتے ہیں یہ میڑا جنت میں کیسے پہنچا اور یہ وہاں کتنے سالوں سے پل رہا تھا دوستو یہ وہی میڑا تھا جسے حجرت حاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے خدا میں قربان کیا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو کر جنت میں چار ہزار سال سے پل رہا تھا فیکٹ نمبر آٹھ اس میڑے کی لمبائی چوڑائی کس طرح کی تھی دوستو یہ میڑا عظیم الجسہ یعنی بہت بڑا اور بزرگ تھا بعض کہتے ہیں کہ وہاں آتی کے برابر تھا اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے جسم پر گوست ہی گوست تھا بال پوست ہڈی خون اور پیٹ میں نجاست و گندگی وغیرہ کچھ نہ تھی اس کے تمام عظیہ حصہ ماکل تھے یعنی کھانے لائک تھے فیکٹ نمبر نو حجرت عبرہیم علیہ السلام نے زبا کیے میڑے کے گوست کا کیا کیا دوستو اس میڑے کے گوست کو حجرت عبرہیم علیہ السلام نے پرندوں کو کھلا دیا تھا کیونکہ جنتی ہونے کی وجہ سے اس پر آگ اثر نہیں کرتی تھی اور اس کے دونوں سینگ سر کے ساتھ کعبہ شریف پر لٹکا دیے گئے تھے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور حکومت میں جب بیت اللہ شریف میں آگ لگ گئی تھی تو اس وقت تک سر اور سینگ کعبہ شریف میں لٹکے ہوئے تھے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ہزار ضرور کریں اور ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی